ایک بڑی خبر یہ آکڑا ابھی سپسٹ نہیں ہو پایا ہے لیکن آپ کو بتا دے کرائس چرچ کی مسجد اللور مسجد بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی ہے کس نے فائرنگ کی ہے کس طرح سے وہ مسجد کے اندر آیا جب وہ فائرنگ ہوئی اس وقت مسجد میں کتنے لوگ تھے فیلال ابھی ان ساری چیزوں پر سپسٹ سامنے آئے گی لیکن فیلال جو تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں وہاں پر کئی لوگ غائل بھی ہوئے ہیں ان کو فورا لے جائے جا رہا ہے تصمیریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور وہاں پر موقع پر پولس پہنچ چکی ہے میوزلل میں جو بڑی خبر آ رہی ہے مسجد میں فائرنگ کی خبر آ رہی ہے اللور مسجد جہاں پر لوگ موجود تھے وہاں پر ایک آئیک فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ میں کچھ لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئے ہیں گیتہ بوہن ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں گیتہ پوری خبر بتائیں جو یہاں پر شوٹ آؤٹ ہو رہا ہے وہ ایک موسک نہیں دو دو مسجد تھے جنہیں ایسے شوٹ آؤٹ کی خبر آ رہی ہے بہت سارے انجرڈ ہیں بہت سارے کچھوٹی کتنے ہیں اس کا کوئی خبر نہیں ابھی نیوزللنڈ پولیس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس علاقے میں ہے وہ اپنے گھر کے اندر رہے کوئی بھی سسپیشیس اوبجیکٹ ہے کوئی انسان دیکھے تو آؤٹورٹیز کو انفارم کرے اور جہاں جو سکولز ہے وہاں پر وہ ایکچلی لوگ ڈاؤن میں ہے تو پورا سٹی لوگ ڈاؤن میں ہے کون ہے اور موٹیف کیا تھا وہ ابھی کچھ نہیں پتا چل رہا لیکن بہت سارے ایسے ویڈیوز ٹویٹر پر ڈالے جا رہے ہیں جو ہم جو انٹریسٹ کر رہے ہیں لوگ کی ٹویٹر سے ہٹایا جائے کیونکہ جو یہ آدمی تھا وہ لائیو پیڈ کے ساتھ ویڈیو کیامرہ لگا کے اندر گھتا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا یہ پریئر ٹائن پہ تھا تو کافی سارے لوگ تھے جو مجد کے اندر تھے اور لائیف ٹویٹر پیڈ دے رہا تھا اس پورے ہاتھ سے کا تو بہت ہی خراب ویڈیوز ہے آن لائن جسے ریکویس کیا جا رہا ہے کہ ان ویڈیوز کو ہٹایا جائے سچویشن بہت گمدھیر نظر آ رہی ہے دو مجد ہے جن میں یہ شوٹ آؤٹ ابھی بھی جاری ہے اور نیوزلنگ پولیس اس کو لائیف سچویشن کی طور پر بتا رہا ہے گیتا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم بھی وہاں پر تھی جو کہ بال بال بچی ہے اس حساسے میں جی بلکل بانگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے سپوکسپرسن جلال یونس نے یہ کہا کہ ابھی سارے جو ٹیم تھا وہ سب موسک کی طرف بڑھ رہے تھے اور اندر جانے ہی والے تھے جب یہ اٹیک ہو گیا تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بال بال بچے ہیں لیکن وہ اندر نہیں تھے جو لوگ اندر تھے پریئر ٹائم تھا اس لئے بانگلہ دیش کی ٹیم بھی وہاں پہنچ رہی تھی اس مسجد میں کافی جانی مانی مسجد ہے اس کرائیس چرچ کی اس لئے وہ بھی وہیں جا رہے تھے اپنے پریئرز کرنے کے لئے لیکن بچ گئے کیونکہ اندر نہیں ہوتے گیتا حالاکہ یہ بہت ارلی ہوگا پوچھنا جلدیبازی ہوگا پوچھنا لیکن کیا ٹارگٹ میں کون تھا یہ کیا بتایا جا سکتا ہے کیا مسجد میں جو لوگ موجود تھے وہ عام لوگ وہاں کے یا پھر یہ ٹیم بھی ہو سکتی تھی جی کیونکہ مسجد ایک نہیں دو بتا رہے ہیں تو ہم یہ تو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ ٹارگٹ کون تھا کہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لیکن یہ کانفرمیشن نہیں ہے کہ یہ دوران یا ٹائمنگ ایسا تھا کہ بانگلہ دیش کے ٹیم بھی وہاں پہنچ رہا تھا تو شاید بانگلہ دیش کی ٹیم کو ٹارگٹ کر گئے تھے لیکن یہ آدمی اگر آپ دیکھیں موڈس آپرانڈا ہے وہ بہت ہی ویل پرپیر تھا اگر بانگلہ دیش کی ٹیم کو ہی ان کو ٹارگٹ کرنا تھا تو وہ انتظار کر سکتا تھا این آل پراببلیٹی کیونکہ ایک مسجد نہیں ہی دو مسجد ہیں جن میں ٹارگٹ کیا ہے تو ایک کمیونٹی کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہوگا لیکن یہ بہت ہی پریمیچور ہے ہم ابھی بول رہے ہیں اب بیٹ کرنا چاہیے کہ نیوزلین پھلیس کیا بولے گا یہ تصناتی یہ بھی جانا چاہتے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ دو مسجد تھے دو مسجد تھے جہاں پہ یہ ہوا ہے یہ سمجھائیے کہ کتنے لوگ تھے کیا کوئی ایک شخص تھا جس نے اندر جا کر اتنی فائرنگ کیے یا اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی آدمی تھا کہیں یہ نہیں بولا ہے کہ ایک سے زیادہ ہے کہ گھٹ کا کام ہے اگر ہم وہی بولیٹ جو فوٹوگراف آ رہے ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے اپنے گاڑی میں پورے سامان کے ساتھ پورے ہتیاروں کے ساتھ تیاری کے ساتھ ایک مسجد کے اندر گزا اور رہا تھا کچھ ریپورٹ بطا رہے ہیں ہم قر�an Our position to confirm the number of deaths or injuries but I have to acknowledge people can see images live from Christchurch it will be obvious to them that this is a significant event and I can tell you now this is and will be one of New Zealand's darkest days موسیقی امیقیت حقا یہاں اپنی امید محطا فرکات اپنی دارے کی تجازم حقا یہاں اپنی دارہ کی تأیم اضاف کی تقاری؟ میں کوئی اپنی دارہ کی تجازم پلیٹی تو احمد عمین چیزوں اور حقا یہاں حقا یہاں شکریہ مجھے ہیں میں اپنی دارہ کی تجازم حقا یہاں حقا رہا ہے ہم sociale امانم ей تحترف 짝لیں محقا지는 بع المقاطعですね щ특يف نفرزful ش 나�و stand حال کے منذ وقت boost ح transaction سی 갚 Shield مجھیک sab Mongę سندھ giveaway میں ٹھائے سبعد طور يا چندھ same ک�� اللہ آپ وقت بجرد بلدار لذا بسم lernen علی бесп treatment ش basin So, until people hear otherwise, I ask that they listen to the advice I've been given directly by the New Zealand Police. To why, would you describe it as a hate crime? I would describe it as an unprecedented act of violence. An act that has absolutely no place in New Zealand. This is not who we are. Are you able to expand on why, any reason as to why it may have occurred? Is there any indication around that? لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے